اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان ہنزلہ بن عاصف ناظرین سوشل میڈیا پہ کافی دنوں سے ایک خبر گردش کر رہی ہے ایک گلو کارا جن کا نام نمرا مہرا ہے وہ کافی یعنی کہ وائرل ہو رہی ہیں آج کال اور اپنی جو ویڈیوز ہیں جن میں وہ گانا گا رہی ہیں دو تین گانے بھی ان کے وائرل ہوئے ہیں ان کے وجہ سے کافی یعنی کہ لوگوں میں مقبولیت پا رہی ہیں وہ آج ہم ان کے باس موجود ہیں ان سے ہم سوالات کریں گے ان کے زندگی کے بارے میں کامیابی کی جو بلندی ہے وہ کیسے وہ تیہ کر رہی ہیں وہ کیسے ہر موقع پر اپنے آپ کو یعنی کہ اپ ڈیٹ کر رہی ہیں اور کیسے لوگوں کے سامنے مقبولیت حاصل کی انہوں نے ملتے ہیں بھی ان سے میں کٹر سنگل ہوں لوگ آپ کے ڈیمپل کے فین ہوئے پڑے ہیں کہ ڈیمپل کی کیا کہانی ہے لوگوں کو کچھ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں تو ان میں سے ایک ڈیمپل ہے اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کا بھی شکر ہے باپاپا کا بھی شکر ہے کیونکو اس میں بھی انٹیم پہنے تو پتہ ہے کہ ہماری کسن ہے ہماری دوسر ہے کہ ہماری دوسر ہے ہماری در ہے کیا ہو گیا بھائی میں وہ ہی ہوں جو پہلے تھی نمرا کے پرانے کونسرٹ کی فیس اور اب کے کونسرٹ کی فیس چینج ہو گئی اور سب تو ہونی بنتی تھی اور بھی سو لوگوں کو کہتے ہیں بتا ہوں آپ کتنا چارج کرتی ہیں میں ان کو سپیسیفیک مان بتاتی ہیں ہاں؟ ابھی بھی نہ کروں بھائی ابھی تو کرنے تو یار کتنا چارج کر رہی ہوں نہیں میں نہیں میں تو میرے بابا بہت سپورٹی پہ چھو تھے ماما تھوڑا سکریتی یہ کوئی کام میں کرنا لہا تھا بلکل نکانا گھر سے نکال دیں گے رات کو دس پجے مجھے میرے دوستوں نے بتایا تو میں پتا ہے تم وائرل ہو گئی ہو میں سے نو مجھے نہیں پتا وہ میرے گھر پہ بھی کسی کو نہیں پتا نمرا مہرا میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سوشل میڈیا پر یہ راج کر رہی ہیں اپنی آواز کے سہارے لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے جو کہ عوام جاننا چاہتی ہے لیکن حقیقت ابھی تک عوام تک نہیں پہن سکی پہلا انٹرویو ہوگا جو ان کی پرسنل لائف جس میں ڈسکس ہوگی نمرا آپ تو راج کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر اور خاص طور پر لوگوں کے دلوں پر آپ کی آواز تو سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ نمرا پیدا ہو گئی نمرا کا سفر شروع ہوا یہ کیسا سفر گزرا کے سوشل میڈیا پر اس قدر وائرل ہو گئی بس یہ سفر شروع ہوا تھا آج سے کچھ چھ سال پہلے چھ سال پہلے پیدا ہوئی ہے پیدا تو بہت پہلے ہو گئی تھی پہ یہ جو میرا سنگنگ کا جو تھا کریئر میرا وہ چھ ساڑھے چھ سال پہلے شروع ہوا تھا تب سے بس محنت چل رہی تھی باقی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھیں جو لوگوں نے یوٹیوب پر لگائیں آئی ہیں یا سوشل میڈیا پر لگائیں یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے سٹرگر کیا یہ افکورس سٹرگر کیا بہت محنت کی لیکن کچھ لوگ عجیب چیزیں لگا دیتے ہیں بہت سارے لوگوں نے تو یہاں تک کہہ کہ نمرا کو چھ سات مرتبہ ریجیکٹ ہوئی ہے نمرا پھر زندگی سے ہمت آر گئی نمرا نے پتہ نہیں خودکشی کرنے کی طرف چل پڑی پھر اچانک سے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس میں کتنی زدہ کریں اللہ معاف کرے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا بس ہاں میں نے محنت بہت کیا میں نے سٹرگل بہت کیا میں نے محنت اس طرح سے کی تھی کہ مجھے پتہ تھا ایک دن اللہ جب محنت کرتے ہو تو کامیابی ملتی ہے سٹارٹنگ میں اس کے پیڈنٹس نہیں مانتے تھے وہ اپنے گھر سے دور رہی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا میرے ماں بابا جتنے سپورٹیو تھے دنیا میں شاید ایسا کو پیڈنٹس نہیں ہوں گے جو کن بیٹی کے لیے اتنے سپورٹیو ہوں گے میرے تھا سٹارٹنگ میں جو میں پاکستان آیڈل گی تھی تو میں چھوٹی تھی تو میرے بابا مجھے کہتے تھے کہ سنگنگ نہیں کرو یا اس طرح کو بابا کرنے دینا تو میری بابا بہت سپورٹیو ہوتے تھے ماما تھوڑا سکتے تھے یہ کوئی کام نہ کرنا لگا تو اس طرح سے تو یہ ایسا تھا وہ بہت سٹرکٹلی میں ہوتا ہے کہ بلکل نہیں گانا گھر سے نکال دیں گے ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس دن یہ ویڈیو وائرل ہو گیا اس دن کا میں احوال جاننا چاہوں گا وہ اتنا فنی ہے کہ میں کیونکہ ریچنٹلی کانیڈا سے واپس آئی ہوں میرے کچھ کانسرٹس تھے وہاں پر تو میں گھر آ کر سو گئے اور میں زندگی میں شاید پہلی دفع کوئی اٹھا ہونیز گھنٹے بعد اٹھیں اتنا سو ہی میں اور جب میں اٹھا ہوں تو میرے دوستوں نے مجھے کال کیا اور میسیجز بھیجے کیا مجھے ملٹیپل لوگوں کا نا وچھ اپ پہ آ رہے ہیں لیکن وہ لنکس آ رہے ہوتا ہیں خیر دو تین گھنٹے آتے رہے ہیں پھر رات کو دس بجے مجھے میرے دوستوں نے بتایا تو میں پتا ہے تم وائرل ہو گئی ہو میں سکتا ہے نو مجھے نہیں پتا وہ میرے گھر پہ بھی کسی کو نہیں پتا جب میں فون نکال کے دیکھ رہے تھا اچھے یہ بھی میں ہوں یہ بھی میں ہوں یہ سب میں ہوں گیا مجھے خود بھی کنی ہو رہا میں اس کا بہت شکر ادا کرتے اللہ جب چاہتا ہے تو وہ کچھ بھی چیزیں بدل سکتا ہے وہ زندگی بدل سکتا ہے یہ وہ تھا یہ موجزہ تھا میں بلکل انیکسپیکٹڈ تھا چیزیں بدل سکتا ہے چیزیں بدل سکتا ہے پیشن کو پ�ھیلی سکتا ہے یہ کا شکتا ہے جب چھے آپ کو جاندے ہیں دل سکتا ہے میاؤں 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 موسیقی 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 کب تک ڈیپینڈ کرتا ہے کب تک جب تک کوئی اچھا سپورٹیو بندہ نہیں مل جاتا اور سپورٹیو سے زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے جو آپ کو سمجھنے والا ہو اور وہ آپ کی ہر اچھے برے حالات میں آپ کا ساتھ یہ نہیں کہ ابھی تھوڑا ٹاف نائم ہوا ہے تو نکل لیے کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں اور میں اس لیے زیادہ لوگوں سے نہیں ملتی کیونکہ میں اتنی سنسٹیو ہوں بہت جلدی ہٹ ہو جاتی تو میں اس لیے بھی ریلیشنشپ پالا میں نہیں چاہتی کہ ہاں تھے جو تھا وہ ختم ہو گیا یہ ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھا اور میں ایسا نہیں بتا رہی کیونکہ لوگوں نے اپنے سے سٹوریز بھی تو بنانی ہے کہ یار پتا نہیں ابھی تر کچھ تو ایسا نہیں ہے افکورس آپ کی لائف ہے آپ کی زندگی میں لوگ آتے ہیں رشتے بنتے ہیں ایسا ہوتا ہے پر جو تھا وہ بہت اچھے اچھے تو نہیں پر ختم ہو گیا ختم ہو گیا تو میں خوش ہوں والحمدلللہ ختم کی فیس اور اب کے کونسٹ کی فیس چینج ہو گئی ہے کورس اب تو ہونی بنتی تھی ابھی سو لوگی مجھے کہتے ہیں ان کو بتا ہوں آپ کتنا چارج کرتی ہیں میں ان کو سپیسیفک مانڈ بتاتی ہوں ہاں ابھی بھی نہ کروں بھائی ابھی تو کرنے تو یار ابھی تو میرا حق بنتا ہے کتنا چارج کر رہی ہیں آپ نہیں بھائی بھائی کوئی یہ کیسا نام جس کے ساتھ آپ پرفارم کرنا چاہتی ہیں ڈیویویر اگل academia پارکستانی بات مجھے آسیں کی پرفارمس اچھے لگتی ہے سٹارٹنگ سے ہی شوق تھا کہ آپ نے سنگر ہی بننا ہے یا کچھ اور بننا تھا اور حادسے کے طور پر آپ سنگر بنan гینے نہیں حادسہ نہیں تھا مجھے سنگر ہی بننا تھا میرے بابا تھے پہ مجھے داکٹر بھی نہیں بننا تھا میں نے انچنینرین کیئے مجھے وہ بھی نہیں بننا تھا مجھے بس سنگر بننا تھا یا مجھے یہ ہی بننا تھا اور میں یہ ہی بنی لوگوں کا بہیوئر کیس طرح سے چینج ہوا اس گانے کے وائرل ہونے سے پہلے کیسا تھا اور اس کے بعد کیسا یہ نہیں بتا یہ ایسا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہر کو رشتہ دار نکل آتا ہے یہ ہر کو رشتہ دار نکل آتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو میرے ساتھ بھی ایسا ہو ایک ہی دن میں سب رشتہ دار ہو گئے تھے تو بتا ہے یہ ہماری کزن ہے یہ ہماری دوست ہے کیا ہو گیا بھائی میں وہ ہی ہوں جو پہلے تھی جتنی ٹف لائف میں نے یہ پچھلے پانس سالوں میں گزاری ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اور لوگوں کو لگتا ہے سنگنگ کر کے گانا آنا بہت آسان کام ہے میں نے سٹرگل اپنے میں نے ان پانس سالوں میں اپنے ماں بابا دونوں کو کھویا ہے تو میں نے جس طرح میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پورٹر کرتی ہوں اس طرح اس کو راتا آپ کے ویکنڈ پہ بہت عجیب سٹوریز چل رہی ہوتی ہیں جو کوئی نہیں جانتا تو میرے لئے وہ دنیا کے سب سے بڑی چیز ہی جو میرے پاس آج نہیں ہے اور وہ ہی میرے سپورٹ سرچنم تھے جو نہیں ہے آپ نے ایک ایموشنل ٹوپک چھیڑے میں جاننا چاہوں گا اگر وہ آپ کے ساتھ ہوتے تو کیا ان کی خوشیاں ہوتی جو آپ پر ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ اگر وہ ہوتے تو ایسے گئے وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتے وہ ایسے بہت ہے کیونکہ میرے ماں پاپا میری میری چھوٹا سا میں کوئی کامپٹیشن جیتی تھی وہ اس پر اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے کہ یہ کر کے آئیے آج وہ دیکھتے کہ آج ان کی بیٹی نے اتنا اپنے آپ کو منوایا ہے دنیا کے آگے بڑ وہ نہیں ہے تو میں اس کو اس کو مس کرتی ہوں ہم نے ماضی میں بہت ساری اچھی ایکزیمپلز دیکھیں ہیں جن کو اوور دا نائٹ شہرت ملتی ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ صحیح استعمال نہیں کر پاتے اور وہ شہرت ان کی بدنامی میں یا وہ شہرت چلی جاتی ہے ان سے آپ اپنی شہرت کو آنے والے وقت میں کیسے استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں نہیں وہ شہرت ہوتی ہے بسیکلی وہ آپ کا ٹیلنٹ نہیں ہوتا وہ شہرت آئے گا سوتی ہے کہ کوئی ایک آپ کا کلپ وائرل ہو گیا ہے یا میرا تو ٹیلنٹ ہے گانا سنگنگ تو میرا پروفیشن ہے میرا پروفیشن وائرل ہوئا ہے سنگر وائرل ہوئی جب کچھ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو لوگوں کی تو ایکسپیکٹیشن آپ سے بڑھی جاتی ہیں آپ کی بھی ایک منزل اوپر والے لیول پر چلی جاتی ہے تو آپ نے مزید کیا سوچا آگے کیا کرنے والی ہیں ورلڈ وائٹ شہرت تو آپ کو ملی گئی آگے اور محنت کرنی پڑتی ہے جو آپ نے ایک آرڈینس کو ایک اپنا دکھا دیا ہوتا ہے جو بھی آپ نے اپنا کام دکھایا تھا وہ اس سے زیادہ آپ ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتا ہے تو بس ابھی محنت چل رہی ہے کہ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں تو وہ افکرس میری عربا ماری ہے پوری تو بیک ٹو بائی گانے ریلیز ہو رہے ہیں جیسے میرا یار موڑ دے اور را گانا ریلیز ہو گیا آگے کچھ تین چار اور ہیں اور لوگوں کو ایک چیز میں یہاں پر بتانا چاہوں گی اس انٹیو سے لوگوں کو پتا چل جائے میں نے کانیڈا میں بہت لیکن فنکی شوٹ کی ہیں گانے اور لوگوں نے مجھے پہلے ویسے نہیں دیکھا تو لوگ یہ کومنٹ کرتے ہیں کہ یار یہ لگتا ہے اس کو گانا اس کا شورت ہو گئی ہے یہ تو یہ شوکی ہو گئی ہے بھائی بھائی ہو گئی کہ کوئی نہیں ہوئی ہو میرا وہ گانے پہلے شوٹ کر کے آئی ہوئی گانا میں کینڈا سے واپس آئی تھی تو میرا گانا وائرل ہوا لیکن وہ گانے میں کیونکہ میں نے جس طرح سے پرفارم کیا جیسے میری عادت ہے میں تھوڑا ہستی مسکراتی مجھے فیل نہیں ہو رہا کہ آپ کو پنجابی زمان آتی ہوگی اور آپ نے پنجابی میں گانے گا دیئے تو آپ کی پرسنیلٹی کے ساتھ یہ بلکل میچ نہیں کرتے یہ تضاد کیوں ہے وہ کہتے ہیں اس کا ملٹیپل پرسنیلٹی ڈیسورڈر مجھے وہ ہے چاہے نہیں میں پنجابی بہت اچھی بولتی ہوں بول کے بھی دکھائیں پنجابی میں سب کو شکریہ دا کروں گی کہ سر تاٹا بہت بہت شکریہ مجھے کسی کی طرف سے کال نہیں آئی تھی مجھے سب سے پہلی کال جب آئی تھی تو ہمارا ملکہ بہت بڑا نام ہے وہ سائریلی بگا ساپ مجھے ان کی کال آئی اور مجھے گئے کڑیے کی کتا ہی مجھے سر بس کرم ہے لگ آپ سب کی دعائیں ہیں تو وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ تم بہت اچھا گاتی ہو کیونکہ میں نے ان کے ساتھ اسٹریس کی ہیں دراماس کی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ایک کلک ہوتا ہے جب انسان کا لگتا ہے تو وہ تب ہی ایک اس کا نام دنیا کیا کہ جاتا ہے تو تمہیں وہ ساری کالٹیز ہے کہ تمہیں ایک اچھے سنگر بن سکتی ہو تو وہ پہلے بندے تھے جنر مجھے کال کر کے مطلب خوش بھی ہوئے تھے مبارک بات بھی تھی اور میں ان کو نیکس سے گولوں گا کہ سر آپ نے ہمیشہ مجھے اتنا ہی اپریشیئٹ کیا آج کی اس ویڈیو میں ہمید انجازت اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے لائک شیئر اور کمینٹ لازمی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا گا سبسکرائب کرنے کے بعد ایک ساگھ گھنٹی کا آئیکن ہوتا اس کو لازمی دبا دیا کریں اور ملتے ہیں دوبارہ کسی نئے ویڈیو میں خدا حافظ